موسیقی تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسی 15 جولائی تک بند رہیں گے ملک بھر میں بورز کے تمام امتحانات ختم پچھلے امتحانات کی بنیاد پر طلبہ کو پرموٹ کیا جائے گا یونیورسٹریز میں داخلہ گیاہوی جماعت کے نتیجے پر ملے مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فیصلے صوبوں کی مشابرت سے کیے عوام کو اب ذمہ داری لینا پڑے گی ایسو پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو حکومت ڈنڈے کے زور سے نہیں بولے گی امید ہے ایک قوم بن کر اگلے مرحلے میں جائیں گے کیسز بھڑ گئے پھر سے سب بند کرنا پڑے گا نقصان عام اور غریب لوگوں کو ہوگا وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں جتنے بھی فیصلے کیے اولین ترجیح انسانی زندگی رہی ٹرانسپورٹ کا فیصلہ صوبوں پر مسلط کر سکتے تھے بگر وزیر عاظم مل کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں داک شو سے لگتا ہے کہ وفاق وصوبے دستوں کی رباہ ہیں بیس ہزار کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان حملہ چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کی ہیں ائر آپریشنز لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیر عاظم کے مومن خصوصی موئی جوسف کہتے ہیں بیس ہزار پاکستانیوں کو واپس لائے جا چکا اگلے ہفتے مزید ساڑھے سات ہزار وطن واپس آئیں گے سیلف کرونٹائن کی پالیسی پر اتفاق ہو گیا تو تارکین وطن کی واپسی بڑھ جائے گی یہ تاثر درست نہیں کہ باہر سے آنے والے تمام مسافر بیوان ہیں پاکستان آرمی کرونا وبا کے خلاف دیگر اداروں کی واپنہ جاری رکھے مشکل گھڑی میں متاثر افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت دی جائے گی آرمی شیف جینرل کمر جاوید باجوہ کی ہدایات آرمی شیف کا دورہ قوہارٹ کرونا سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا شہدہ کی یادگار پر حاضری دی پھول چڑھائے پاکستان میں کرونا سے مزید 21 مریضوں کا انتقال امبات 585 ہو گئی مریضوں کی تعداد 24644 ہو گئی سندھ میں 171 پنجاب میں 175 خیبر پختونخواہ میں 203 بلوچستان میں 22 گلگت بلتستان میں 3 اور اسلام آباد میں 4 مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا بے کابو اقدامات بے سو ترقیاتی یافتہ ممالک میں بھی تباہی مت چکے مریضوں کی تعداد 38,55,000 ہو گئی 2,66,000 حلاق تھے امریکہ میں 75,000 اٹلی میں 30,000 سپین میں 26,070 فرانس میں 25,809 جرمنی میں 7,277 برطانیہ میں 30,000 ایران میں 6,486 افغانستان میں 110 اور سعودی عرب میں پنجاب حکومت کا بھی لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کا اعلان ہوتیلز اور گرنٹینہ مراکز میں مسافروں کو باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا لاکڈاؤن سے متاثرہ عدبی تنظیموں کے لیے ایک کروڑ گرانٹ کا اعلان وزیر اطلاعات پنجاب یعظو الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب میں لاکڈاؤن میں نرمی احتیاطی تدابیر پر عمل سے مشروط ہے ایسو پیس پر پابندی یقینی بنانا عوام اور تاجروں کی ذمہ داری ہے صوبہ سہت تعلیم سنت و تجارت سے متعلق پالیسیاں بنانے میں آزاد امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کے دو خصوصی پروازیں پہلی دس مئی دوسری تیرہ مئی کو واشنٹنگ سے واپس آئے گی نیو جرسی سے بھی مصافر لاہور لانے کے لیے پلاننگ وزید پروازیں بھی چلائے جائیں گی تاریخوں اور مقامات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا میری پوری خواہش ہے کہ غریب کی سواری ریل گاڑی کو عید سے پہلے دوبارہ شروع کیا جائے اور ہم تمام وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے جو ایس او پی میں شامل ہیں اور مجھے توقع ہے کہ عید سے پہلے عمران خان کی اجازت سے ہم دوبارہ ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے شیخ رشید نے عید سے قبل ٹرین سرویس کی بحالی کیلئے فر امید ہیں کہتے ہیں ٹرین غریب کی سواری ہے ایس او پیس پر عمل ہوگا ممکن ہے عید سے قبل ٹرین سرویس کی بحالی کی اجازت مل جائے مزیراعظم کے فوکل پرسنٹ ڈاکٹر پیسل کہتے ہیں کرونا کے باعث دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض نظر انداز ہو رہے ہیں کرونا کی روک تھام ہمارے ہاتھ میں ہیں عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں وینٹیولیٹرز اور دیگر سہولیات موجود لیکن ایسا نہ ہو سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے محکمہ خوراق سندھ میں مبینہ کرپشن آرگن تم چوری شرمین نیب جعبید اقبال کا نوٹس تحقیقات کا حکم ڈی جی نیب سکھر کو انکوائری کی ہدایات سرکاری فرنس برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کرائیں حکومت ہی جلی ہے نیب سے آج سب سے زیادہ تانگ حکومت خود ہے کہ حکومت چلنی رہی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کو امینڈمنٹس کرنے اور اس قانون کو آہین کے مطابق پرنسپنٹ اف لیشتر جسٹس کے مطابق اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کیا جائے تو حکومت ترہ ترہ کے بھانے کرتی رہی ہے نیب کا سابق وزیراعظم شاہد غاقہ نباسی کے خلاف ال ان جی گیس میں زنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مفرور سابق ایم ڈی پی ایس سو شاہد الاسلام کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع شاہد غاقہ نباسی نے موجودہ حکومت کو جالی قرار دے دیا کہتے ہیں نیب سے سب سے زیادہ تنگ آج خود حکومت ہے لاہور ہائی کورٹ نے جرمین نیب کے خلاف شاہدری برادران کی درخواست پر سماس شاہدری پر بھی سلاحی پیش ہوئے انیس سال پرانے کی قرار دے دیا سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری جانب درخواست میں موقف سماد کیانہ مئی تک ملتوی کر دی گئے پرانی فائلیں گھلنے پر مسلم لیگ کاف ناراض وفاقی حکومت سے فاصلے بھڑنے لگے کاف لیکی قیادت کا ریلیف کے لیے تمام آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ کامل علی آخا کہتے ہیں اتحادی معاملات کا انحصار حکومتی روئیے پر منحصر ہے آٹاچینی بہران پر کوئی انکوائیڈی شروع نہیں ہوئی رانہ سناؤلہ کا الزام کہتے ہیں آج نہیں تو کل کاروائی ہوگی آپوزیشن لیڈر کو بار بار طلب کر کے انڈر پیشر کیا جا رہا ہے نئے پولیٹیکل انڈریننگ کے لیے حکومت کے ہاتھوں یرکمال ہیں خواجہ برادران کی چوہری برادران سے ملاقات سازش نہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی سیاسی مخالفین پر کھڑی تنقید کہتے ہیں بدقسمتی سے گندی سیاست بیماری سے زیادہ افراد تفریح پھیلا رہی ہے نزلہ زخام سے متاثرہ افراد پر بحث سے صورتحال تشویشناک ہوگی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی کاروبار کو تحفظ اولین ترجیح قرار دے دیا کہتے ہیں کاروبار آج اپنی صلاحیت کی صرف دس فیصد اشیاء پیدا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جالی مقابلین حد تخو مانا جا رہا ہے شہدہ کی ناشیں بھی ورسہ کے حوالے نہیں کی جا رہی ہیں درجوانے دفتر خارجہ کی بریفنگ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں بھارتی حد کنڈوں سے کشمیریوں کی آواز دبائی نہیں جا سکتی کشمیری بھارتی تسلط کو مسترد کر چکے ہیں امیرے جماعت اسلامی سینیٹر سے راجل حق کہتے ہیں ریاض نائکوں کی شہادت کشمیر کی آزادی کی منزل کو مزید قریب کرے گی کشمیر کے بغیر پاکستان نامخمل زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اقوام متحدہ اپنے وعدے پورے خرے اور بھارتی ریاستہ تہرہ پردش میں قیمیکل بلانٹ سے گیس لیکش تیرہ افراد ہلاک 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 ہونے والوں میں موقع میں افراد اور بچی بھی شامل آر سو افراد ہسپتال منطق ہے